بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ملکم بیک ٹوی چینل حلیمہ صادیہ ویور ساتھ میں آپ لوگ کے لئے پہتے بردست حیک لائی ہوں جو میں آپ لوگ کو بنانا سکھاؤں گی اور آپ لوگ دیکھر حیران رہ جائیں گے آپ لوگ کیا جب آپ یہ حیک ٹرائی کریں گے تو لوگ آپ لوگوں سے سوال کریں گے حیران ہو کر کہ آپ لوگوں نے یہ حیک کس طرح بنایا ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے ہوگا اس لئے خالی ریپر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم خالی ریپرز کچھرا کبھی بھی باہر نہیں پھینکیں گے یہ میری گیرنٹی ہے آپ لوگوں کو جو چیز بچے کھاتے ہیں ان کے ریپرز بچ جاتے ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم لوگوں نے استعمال میں لانا ہے آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوں حیران کر دینے والے یہ حیک ہے حیران کر دینے والی یہ ٹپ ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے خالی ریپرز کو کنچی کے مدد سے کٹ کرنا ہے بلکل باریک ریشے کر دینے ہیں بہت ہی باریک پر ایک موٹا موٹا کٹ نہیں کرنا تو آگے چل کر جو یہ استعمال میں آئیں گے اس کے جو باریک ریشے ہیں تو سب حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے یہ بنا ہے اور یہ بہت زبردست ہے کہ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ ہو گئی ہے تو لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنا ہوگا تاکہ میری ہر آنے وال نئی ویڈیو آپ لوگوں کو جلد جلد مل سکے اور آپ لوگ فائدہ حاصل کرسکیں تو یہ دیکھئے ہم لوگوں نے جو ریپر ہیں سارے ریپر کو ہم لوگ باریک پر ایک ریشے کی طرح کٹ کر لیں گے بہت باریک پر ایک کٹ کرنا ہے یہ جو ریپر ہیں بہت یوسفل ہوتے ہیں ہم لوگ تو ایسے بیکار سمجھ کر رسپین میں پھیک دیتے ہیں اور یہ کوڑے میں چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے آئندہ کبھی نہیں پھیکنا آپ لوگوں نے یہ ہیک ضرور ٹرائی کرنا ہے میرا اور بہت زبردست سا ہیک ہے جو آپ کو بھی ساتھ ساتھ آپ کے گھرونوں کو بھی حیران کر دے گا کہ آپ نے اس طرح سے یہ ہیک بنایا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے ریشے ہم لوگوں نے کٹ کر لیے ہیں سارے جو ریپرز تھے میرے پاس چیز کی وہ میں نے کٹ کر لیے ہیں اس طرح سے یہ دیکھئے کتنا یہ زبردست ہمارے پاس ہیک بن کر ریڈی ہوئے ہیں اس کے ریشے بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ لوگوں نے کٹ کر لینا ہے اور اس کو آگے استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بہت عبدست استعمال ہے ہم لوگوں نے بنانا ہے فوٹو فریم تو جی میں فوٹو فریم ان سے بنا رہی ہوں یہ میں نے کوئی بھی یہ کرٹن بچ کے کرٹن میں چیزیں آتی ہیں تو یہ اس طرح سے میں نے دودھ مگوایا تھا تو یہ بچ گیا اس کا جو وہ ہے کرٹن کا جو باکس ہے یہ اس طرح سے پڑا ہوا تھا فالتو تو میں نے سوچا اس کو ہم لوگ کیوں نہ ٹرائی کریں ایک ہیک بنائیں تو فوٹو فریم بنانے کا میں نے سوچا ہے تو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے آپ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو مرضی سائز آپ لوگ کٹ کریں وہ آپ لوگوں کی مرضی پیٹ پین کرتا ہے چھوٹا بڑا بہت بڑا تو میں نے اس سائز میں کٹ کیا ہے چاروں سائیڈوں سے کٹ کر کے درمیان میں سے پیس نکال لینا ہے کیونکہ یہ درمیان میں سے فوٹو رکھنے کی جگہ ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے الیکٹر گن لے لینی ہے اس طرح سے الیکٹر گن سے آپ لوگوں نے گم لگاتے چلے جانا ہے اور یہ جو ہم لوگوں نے ریپرز کے ریشی کٹ کیے تھے وہ چپکاتے چلے جانا ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ریپرز کے ریشی ہیں وہ ہم لوگوں نے چپکا دی ہیں اس کے اوپر ریپرز کے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تینوں سائیڈوں سے آپ لوگوں نے گم کے ساتھ چپکا لینا ہے اور ایک جو اس کا حصہ ہے وہ رہنے دینا ہے کیونکہ اس پہ ہم لوگ فوٹو فریم میں فوٹو ڈالیں گے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے تیار کر لینا ہے اور آپ لوگوں نے پھول کاٹ لینا ہے یہ میں نے خود بنائے ہیں پھول آپ لوگوں کو پھولوں کی ویڈیو میں نہیں دکھا پائیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اسی پہ بناوں گی تو یہ دیکھیں یہ پھول اس طرح سے لگا لینا ہے الیکٹرک گن کی مدد سے یہ میں ابھی آپ لوگوں کو رکھ کر دکھا رہی ہوں آگے میں آپ لوگوں کو گم لگا کر دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کو سیٹ کر دینا ہے آپ لوگوں نے پھولوں کو تو یہ دیکھئے ہمارا جو فوٹو فریم ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست یہ ریڈی ہوا ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے یہ فالتو ریپرز نہیں پھینکنے اس سے کتنا زبردستہ ہیک بن کر ریڈی ہوا ہے کتنا خوبصورت فوٹو فریم ہے یہ جو میں نے جب بنایا تھا سب کو بہت بسند آیا تھا اور سب نے مجھے دیکھ کر یہ بنایا ہے آپ لوگ بھی بنایا ہے اور سب کو دکھائیں حیران کرتے ہیں سب کو تو ویورز آپ لوگوں کو میری یہ جو ہیک اور ٹپ کیسی لگی آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے کمینٹ سیکشن میں وہ مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ہیک کیسا لگا اور اگر آپ لوگوں کو اور بھی ایڈیاز چاہیے تو آپ لوگوں کو ہم سے پوش سکتے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کو ایڈیاز دینے کے لیے ہیں آپ لوگوں کو ٹپس دینے کے لیے ہیں تو ویورز آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹفکشن کو ضرور آن کیجئے تاکہ میری ہر آنے ویڈیو نئے ویڈیو آپ لوگوں کو جلد جلد مل سکے